ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو افینہ نیٹنگ آہ دیکھیں ایک کلر میں ہم یہ والا پیٹرن بنائیں گے اور یہ بہت ہی پیارا اور آسان سا پیٹرن ہے اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ صرف ایک ہی روز میں یہ ہمارا پیٹرن بنتا ہے باقی روز اس کے سمپل بنی جائیں گے صرف ایک روز کو آپ دھیان سے دیکھیں گا اور بہت ہی اچھا لگتا ہے پیٹرن آپ اسے جنٹ سویٹر میں بھی بنا سکتے ہیں اور لیڈی سویٹر میں بھی یا پھر آپ بچوں کی فروپ میں بنا سکتے ہیں اس کو اور بچوں کی پجامی میں ڈالیے آپ اتنے حصے میں پجامی میں ڈالیے اور باقی پلین بنیے تو بہت اچھا لگے گا آپ بچوں کی کیپ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور اسی پیٹرن سے آپ اسٹرول یا شال بھی بن سکتے ہیں بہت ہی آسان سا پیٹرن ہے یہ اور بہت اچھا لگتا ہے اور اسے آپ چاہیں تو مرٹی کلر میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں ایک کلر میں بنا رہی ہوں اسے آپ چاہیں تو اس میں اور زیادہ کلر کا یوز کر سکتے ہیں تو چلیے پرینڈز اس پیٹرن کو بنانا سکتے ہیں اور اس کے پندوں کا حساب لگا لیتے ہیں تو اس پیٹرن کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر دیکھیں گیارہ کے ملٹی پل سے پندے لینے اور دو پندے ایکسٹر رکھنے ہیں تو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں اس ڈیزائن کو بنائیں تو گیارہ کے ملٹی پل سے پندے لیں اور دو بندے ایک سٹار رکھیں اور اور دس سلائی کا ہمارا یہ پیٹرن ہے دس سلائی میں کمپلیٹ ہوگا رائٹ سائٹ سے ہمارا پیٹرن سٹارٹ ہوگا تو چلیے فرنس اس پیٹرن کو بنانا سیکھتے ہیں اس پیٹرن کو بنانے کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پر گیارہ کے ملٹیپل سے پھندے لیے اور دو بندے ایک سٹار رکھے تمہارے یہ چوبیس پندے ہیں 24 یہ دو سلائی ہم نے سمپل ملنی ہے یعنی کہ باورڈر کے بعد آپ یہاں سے پیٹرن کو سٹارٹ کریں گے کوئی بھی باورڈر بنتے ہیں آپ اس کے بعد یہاں سے پیٹرن شروع کریں گے تو دیزائن کی ہماری دیکھیں پس ٹرو ایک فندہ سلائی یہ اسٹیج کا ہم دیکھیں سیدھا بننیں گے آپ چاہیں تو اسے بغیر بنہ اتار سکتے ہیں میں یہاں پر بننے ہوں اس کے بعد دیکھیں تین فندے سیدھے بنیں گے پانچ فندے الٹے بنیں گے پھر سے تین فندے سیدھے بنیں گے تو دیکھیں یہاں سے ہم نے ایک فندہ اسٹیج کا بنہ تین فندے سیدھے پانچ فندے اٹھے تین فندے سیدھے تو یہی بار بار ہماری یہی گیارہ فندے ریپیٹ ہوں گے دیکھیں یہ ہمارے ٹوٹل گیارہ فندے ہو گیا ہیں یہی ہمارا بار بار ڈیزائن ریپیٹ ہوتا رہے گا دیکھیں پھر سے دیکھیں تین فندے سیدھے پانچ پندے اُلٹے تین پندے سیدھے اور لاسٹ کا ایک پندہ ایسٹس کا اسے بھی سیدھا بوننیں گے تو اس لائی کمپٹیٹ ہو گئی اُلٹی سلائی اُلٹی سلائی دیکھیں پوری اُلٹی بونیں گے پوری سلائی کو اُلٹی بونتے ہوئے کمپٹیٹ کریں گے دیکھیں سیدھی سلائی پوری سیدھی بون لیں گے دیکھیں پوری سلائی کو سیدھا بونتے ہوئے کمپٹیٹ کریں گے یہ دیکھیں اُلٹی سلائی دیکھیں اُلٹی سلائی دیکھیں یہ باری سلائی ہم پوری سیدھی بون لیں گے یہ اُلٹی سلائی راغ سائیڈ ہے لیکن یہ پوری سلائی ہم سیدھی بون لیں گے دیکھیں پوری سلائی کو سیدھا بونتے ہوئے کمپٹیٹ کریں گے ہمیں دیکھیں پوری سلائی ہم نے سیئے دی گلنی ہے ہمیں کیسے بلنا ہے پہلا پھندہ ہم سیدھا بلنیں گے دو پھندوں کا ایک کریں گے دیکھیں پھر سے دو پھندوں کا ایک کریں گے یہ دیکھیں اب دھاگہ آگے لائیں گے جالی بناتے ہوئے ایک پھندہ بنیں گے پھر سے دھاگہ آگے لائیں گے جالی بناتے ہوئے ایک پھندہ بنیں گے دھاگہ آگے لائیں گے جالی بناتے ہوئے ایک پھندہ بنیں گے آپ دیکھیں دھیان سے دیکھیں گے دھاگہ آگے لائیں گے جالی بناتے ہوئے اب ہم یہاں پر ایسے دو پھندوں کو سلپ کرتے ہوئے ایسے سامنے لائیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے پھر سے دو پھندوں کو سلپ کریں گے اور دو پھندوں کا ایک کر دیں گے تو دیکھیں پہلا پھندہ ہم نے ایک سچ کا بنا دو بندوں کا ایک کیا دو بندوں کا ایک کیا جالی بنائی ایک بندہ گناہ 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 جالی بنائی اور دو بندوں کو سامنے لاتے ہوئے ایک کیا پھر دو بندوں کو سامنے لاتے ہوئے ایک کیا تو یہ دیکھیں ہمارے ٹوٹل یہاں پر گیارہ بندے ہوگا یہی گیارہ بندے کا ڈیزائن پھر سے ریپیٹ ہوگا ہمارا دھیان سے دیکھیں گا جیسے ہم نے یہاں پر دو بندوں کا ایک کیا تھا دیکھیں پھر سے ہم یہاں پر دو بندوں کا ایک کریں گے پھر سے دو بندوں کا ایک کریں گے اب ہم یہاں پر جالی بناتے ہوئے ایک بندہ بنیں گے جالی بناتے ہوئے ایک بندہ بنیں گے جالی بناتے ہوئے ایک بندہ بنیں گے جالی بنائیں گے اور دو بندوں کو ایسے سلپ کرتے ہوئے دو کا ایک کر دیں گے پھر سے دو بندوں کو سلپ کرتے ہوئے دو بندوں کا ایک کر دیں گے دیکھیں لاسٹ کا ایسٹیچ کا بندہ ہے اسے سیدھا بھولنیں گے تو یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب دیکھیں اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بھولنیں گے اُلٹی سلائی کو سمپل طریقے سے پورا اُلٹا بھولتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں یہ سلائی بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی آ جاتے ہیں رائٹ سائیڈ میں تو دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا اب یہ والی سلائی ہماری اسی سلائی کی طرح بھولنے جائے گی یعنی کہ پانچ بھی سلائی کی طرح دیکھیں ایک پھندہ ایسٹرک کا سیدھا بھولنیں گے اب دو پھندوں کا ایک کریں گے پھر سے دو پھندوں کا ایک کریں گے دیکھیں جالی بنائیں گے ایک پھندہ بنائیں گے جالی بنائیں گے ایک پھندہ بنائیں گے جالی بنائیں گے ایک پھندہ بنائیں گے تو تین بار اسی طریقے سے جالی بنائیں گے اور جب پھورتھ والی جالی بنائیں گے تو دو پھندوں کو سلپ کرتے ہوئے دو پھندوں کا ایک کریں گے پھر سے دو پھندوں کو سلپ کرتے ہوئے دو پھندوں کا ایک کریں گے اب پھر یہاں پہ دیکھیں پھر سے ڈیزائن کو ریپیٹ کریں گے دو پھندوں کو ایسے ایک کر دیں گے پھر سے دو پھندوں کا ایک کریں گے جالی بنائیں گے ایک پھندہ بنائیں گے جالی بنائیں گے ایک پھندہ بنائیں گے جالی بنائیں گے ایک پھندہ بنائیں گے جالی بنائیں گے اور دو پھندوں کو سلپ کرتے ہوئے دو کا ایک کر دیں گے پھر سے دو پھندوں کو سلپ کرتے ہوئے دو کا ایک کر دیں گے اور لازٹ کا فندہ اسٹیچ کا یہ ہم سیدھا برول لیں گے اب دیکھیں الٹی سلاہی یعنی کہ آٹھ ہمارے ڈیزائن کی دیکھیں آٹھویں سلاہی اس کو دھیان سے دیکھیں گا ساری اب آٹھویں سلاہی کو دھیان سے دیکھیں گے پہلا فندہ اسٹیچ کا الٹا بل لیں گے یہ دیکھیں اب ایک فندہ سیدھا بونیں گے نو فندے الٹے بونیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو ایک پندہ سیدھا بھنیں گے تو دیکھیں ایک پندہ ہم نے ایسٹیج کا بھنا ایک سیدھا نو اُلٹے ایک سیدھا تو یہی دیکھیں گیارہ پندوں کا ڈیزائن پھر سے ہمارا ریپیٹ ہوگا ایک پندہ سیدھا یعنی کہ دو پندے ہماری یہاں بیچ پہ سیدھے آ جائیں گے اب نو پندے اُلٹے ایک پندہ سیدھا اور ایسٹیج کا پندہ یہ اُلٹا بھول لیں گے تو یہ سلائی بھی کمپلیٹ ہو گئی دیکھیں آپ دیکھیں سیدھی سلائی پوری سیدھی بھولیں گے پوری سلائی کو سیدھا بنتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بھولیں گے پوری سلائی کو ہم اُلٹا بھولتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے تو یہ سلائی بھی دیکھیں یہاں پر ہماری کمپلیٹ ہو گئی تو دیکھیں یہاں پر ہمارا دس سلائی کا پیٹرن ہی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہی دس سلائی جو ہیں ہماری بار بار ریپیٹ ہوں گی تو ہمارا پیٹرن دیکھیں اس طریقے سے بند کر آئے گا یہ دیکھیں یہی دس سلائیاں ریپیٹ ہوتے جائیں گے یہاں سے پھر سے ہمارا پیٹرن سٹارٹ ہو جائے گا جیسے میں نے یہاں سے آپ کو پسٹ رو سے بتایا ہے تو آپ اسی طریقے سے بنائیے گا بہت ہی ایزی اور پیارا سا پیٹرن ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈو ایک بھی دیں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پھلیس لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آنگی پھر سے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ آپ لوگ کے قدمت میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تھینکیو